ہاپور جنپت کے گاؤں اور انگاباد میں رہسمائی بخار سے قریب آدھا درجن لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ گاؤں کے قریب تین سو آنے لوگ بیمار ہو گئے ہیں گرامیڑوں کے انصار رات کے سمیہ میں لوگ بیمار ہوئے اور صبح اُلٹی ہونے سے ان کی موت ہو گئی دو سپتہ کے اندر آدھا درجن لوگوں کی موت سے گاؤں میں دہشت کا محل بنا ہوا ہے کچھ گرامیڑوں کا کہنا ہے کہ جن کی مرتی ہوئی ہے انہیں بخار آیا تھا سوچنا ملنے کے بعد سی ایم او ڈاکٹر سنیل تیاغی اپنی ٹیم کے ساتھ گاؤں میں پہنچ گئے اور مرتکوں کے گھر جا کر پریوار والوں کے خون سیمپل لیے اور انہیں بیماریوں کی بھی جانچ کی سوانستی بھاک کی ٹیم نے گاؤں میں جا کر ہیلتھ چیک اپ کیم بھی لگایا اور جو بھی بیمار مل رہے تھے ان کے خون کے سیمپل بھی لیے اس کے ساتھ ہی انہیں دوائیاں بھی دی گئیں جب مانی جلا پنچہ دیکھ سمودے نے مجھے بتایا تھا کہ یہاں پر کچھ لوگ بیمار بھی ہیں اور ڈیتھ بھی بھی ہیں تو آج میں نے سوام یہاں کا سی سروے کیا ہے اور میں خود جو پانچ مرتیوں بتا رہے ہیں ان کا سروے کراؤں گا اور گاؤں میں کل بھی ہیلتھ کیم لگایا تھا آج بھی لگا ہوا ہے اور جب تک یہاں پر گرام باشیوں کو روک سے مکتی نہیں مل جاتی میرا پریاز لگاتار جائر رہے گا ہمیں گرام پردان جی کی طرف سے سوچنا ملی تھی کہ یہاں پر بکھار کے کافی مریض ہیں اور یہ بتایا سوچنا دی گئی تھی کہ پانچ لوگ بکھار سے جو پیڑی تھے وہ ایکسپائر کر گئے ہیں اور ایک پیشنٹ تھے سسپیکٹڈ کینسر کا بتایا جا رہا ہے ہمیں پتہ نہیں جو پردان جی نے بتایا کہ سسپیکٹڈ کیا کارسینومگا پیشنٹ تھا وہ بھی ایکسپائر کیا ہے تو ٹوٹل چھے موتے ہوئی ہیں یہاں پہ تو سوچنا ملی تو سوچنا کے بعد سواستی بھاگ لیا یہاں پہ کل بھی کیمپ لگایا ہے اور آج بھی کیمپ لگایا ہے کل جو کیمپ لگا ہے اس میں ستر جاچے ہوئی تھی سیونٹی جاچے ہوئی ہیں بلڈ کے ٹیسٹی اس میں سے پانچ ٹائف ہیڈ پوزیٹیو آئے ہیں ڈینگو کوئی پوزیٹیو نہیں آئے کل میرے کو فون کیا تھا پردان جی نے تو کل میں ترنت ہی آئی ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ 19 سال کا جو بچہ تھا یہ بڑی دکھد گھٹنا ہمارے لیے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور کارن تھا کہ ڈینگو ڈینگو بتایا گیا اور ایک مہیلا تھی ستائیس سال کاریباً اس کی عمر ہے وہ بھی ڈینگو سے ہی گئی ہیں تو مجھے لگ رہا کہ ڈینگو نے یہاں پیر پسار دیا ہے اور جیسے ہی میرے کو پتا چلا ترنت سی ای 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 او کو فون کیا میں نے اور انہوں کو نردیش دیا کہ اپنی ٹیم کو یہاں بلائیے اور بڑے اس طرح پر جانچ کر آئے ہیں تو آج آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ بڑے اس طرح سے جانچ ہو رہی ہیں دو مہینے سے یہاں پر ڈینگو کی پرکریہ چلی ہوئی ہے اور کاریب تین سو چار سو آدمی جو ہے ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہے اور پندرہ بیس دن کے پیریڈ میں ابھی تک سات موت ہو چکی ہیں